محض ہے اس نے جو کچھ خلق فرمایا وہ خیر ہے شر کا انصر جو اس کائنات میں نظر آتا ہے پروردگار کا خلق کردہ نہیں آئے پروردگار نے کوئی شئے ایسی خلق نہیں کی جسے شر کہا جا سکے اس کے مخلوقات نے اپنے افعال سے شر پیدا کیا اور جیسے ہی اس کے مخلوقات نے انسانوں نے شر پیدا کیا ویسے ہی خالق نے شر کو مٹانے کا نسخہ دے دیا کہو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق شر کی نسبت خدا کی طرف کبھی نہیں دی جا سکتی شر کی نسبت ما خلق کی طرف ہے اور شر کی جتنی بھی قسمیں دنیا میں ہیں وہ سب کی سب سور فلق میں آگئی ہیں بس ایک اشارہ میں نے کر دیا اور غور کرتے رہی گا پھر کسی موقع پر چونکہ آج گفتگو خیر و شر کے موضوع پر نہیں ہے اس لیے بس درمیان میں یہ جملہ ہوتی ہے اور ساتھ میں چونکہ بہت بڑی تعداد میں خواتین بھی سن رہی ہیں ہماری مائیں ہیں بہنیں ہیں خدا ان کی ان کے جذبہ ایمانی میں برکت عطا فرمائے ہمارے معاشرے میں تواہم پرستیاں بہت ہیں ضعیف الاتقادی تواہم پرستی ذرا ذرا سی بات میں کچھ معورائی آسیب کا تواہم ہو جاتا ہے سہر ہے آسیب ہے جن ہے بدروہیں ہیں پتہ نہیں کیا کیا اعتقادات لیے بیٹھے ہیں ان سب چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے کتنا ہی بڑا کوئی جادوگر ہو کتنا ہی بڑا صاحر ہو کتنی ہی سخت نظرِ بد ہو کیسا ہی آسیب ہو قرآن پاک کے بس دو سورے اس کو مٹانے کے لئے کافی ہیں اگر آج آپ ہمارے بیان سے کوئی پیغام لے کر نہ جائیں صرف یہی ایک بات گرہ میں باندھ لیں بوڑے بچے جوان مرد عورتیں خاص طور سے عورتیں میری مائیں بہنیں گرہ میں باندھ لیں یہ بات میں اس مقدس ممبر سے یہ بات ارز کرنا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ سحر برحق ہے سحر ہوتا ہے مگر سحر سحر ہے جو دانشور ہیں اور شعرہ ہیں ان کے لئے تو یہ باتیں شاید پہلے سے حل شدہ ہوں لیکن جو نوجوان ہیں بچے ہیں وہ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ سورج کا پلٹانا زیادہ بڑا موجزہ ہے چاند کا دو ٹکڑے کر دینا زیادہ بڑا موجزہ ہے درخت کو حرکت میں لے آنا زیادہ بڑا موجزہ ہے ہتھیلی بھر سنگریزوں کا کلمہ پڑھنا زیادہ بڑا موجزہ ہے ان کو میں ایک بات بتا دوں اس وقت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی اور وہ یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے موجزے جسے آپ موجزہ سمجھ رہے ہیں یہ موجزہ جس کلام کی وجہ سے ظہور میں آتا ہے وہ کلام بڑا ہے یا موجزہ آج تک کسی نے شک نہیں کیا اور اس موجزے میں یہ ذکر ہے اس قرآن میں یہ ذکر ہے کہ جناب موسیٰ کے مقابلے میں بہت سے جادوگر آ گئے تھے ایک موسیٰ نے تنہا ایک چھوٹا سا ان کا آسا اور مملکتیں فیرعون میں جتنے بڑے سے بڑے ساہر تھے وہ سب اکھٹا ہو گئے سب کے سہر کو ایک آسا نگل گیا تو یہ بھی تبہ ہوں نہ ہو کہ بہت بڑا سہر ہے بہت بڑے ساہر نے کیا ہے بہت سخت قسم کا سہر ہے نہیں کتنا ہی سخت ہو قرآن مجید کی ایک آیت اس پورے سہر پر رالبا دی ہے ایک آیت ایک اس لئے گھروں میں پہارت رکھیں پاکیزگی رکھیں نضافت رکھیں سفائی رکھیں ذکر خدا کا ماحول رکھیں صبح و شام قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس کی تلاوت کریں آپ کے گھر میں کسی ساہر کا اثر داخل نہیں ہو سکتا داخل نہیں ہو سکتا اور سہر کو کاٹنے کے لیے تعویز کی تجارت کرنے والوں کے پاس نہ جائیں دعا اور تعویز مال تجارت نہیں ہے انہوں نے یہ بات قومی اسمبلی اور بروچستان اسمبلی کے لیے مال تجارت نہیں ہے تعویز پیغمبر صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تعلیم فرمایا ہے حضور نے تعلیم فرمایا ہے اور وہ کلماتِ خوصیاں ہیں جو حضور نے سکھا ہے بتائے قرآنِ مجید کی آیتیں ہیں قرآنِ مجید کے حروف سے تعویز دیا رہے ہیں ابھی بات درمیان میں آگئی تو پھر مکمل ہی کرنو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی صاحبِ نفسِ قدسیہ ہو کوئی متقی ہو پرہیزگار ہو عالم ہو اور وہ تعویز دے دے آپ تعویز دے لیں وہ تعویز اثر کرے گا مگر تعویز کے تجارتگروں سے تعویز نہ لیں اپنا وقت ضائع نہ کریں اپنا پیسہ ضائع نہ کریں اپنا ایمان ضائع نہ کریں دین ایمان کا سعودہ نہ کریں بارات بات درمیان میں آگئی تھی تو میں نے عرض کر دیا